بسم اللہ الرحمن الرحیم اشار کی بقاعدہ تشریح سے پہلے شاعر کا تعرف ملاحظہ کیجئے آپ کا اصل نام شیخ غلام علی حمدانی جبکہ مصحفی آپ کا تخلص تھا آپ اردو زبان کے کلاسیکی اور اہد قدیم کے شاعر ہیں اور میر تکی میر کے بعد بحیثیت مجموعی اردو شاعری کے دور قدیم میں مصحفی مرتبہ میں سب سے بلند ہیں جذبات کی ترجمانی کے سلسلے میں اکثر آپ میر تکی میر کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں آپ کی شاعری میں ایک طرف جنسیت کا صحت مندانہ شعور ہے تو دوسری طرف تصوف اور اخلاقی مضامین بھی پائے جاتے ہیں آٹھ اردو دیوان، ایک فارسی دیوان اور تین تذکرے آپ کی یادگار ہیں آپ کی جائے پیدائش اور سنے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے جبکہ آپ کی وفات اٹھارہ سو چوبیس عیسوی میں لکھنو میں ہوئی آئیے شعر نمبر ایک کی طرف بڑھتے ہیں دنیا میں جب تلک کے میں اندوہ گین رہا غم دل سے اور دل سے میرے غم قرین رہا اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں جب تک دنیا میں رہا غم زدہ ہی رہا میرا دل اور غم ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہے تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے غم اور زندگی غم اور زندگی لازم و ملزوم ہیں اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ شعر کو ایسا کیا غم لاحق تھا کہ وہ ساری زندگی غم گین رہا یعنی ہم شعر کے غم کی نوعیت پر بحث کریں گے پہلا نکتہ غم اور زندگی عزیز طلبہ اس شعر میں شعر نے غم کا انسانی زندگی میں عمل دخل بیان کیا ہے جب کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے تو اسے عمر کے کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی غم کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے غم روزکار کا بھی ہو سکتا ہے غم کسی ادھوری خواہش کا بھی ہو سکتا ہے غم اولاد کے نہ ہونے کا بھی ہو سکتا ہے اور غم اولاد کے نہ فرمان ہونے کا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح محبوب کی بے رخی کا غم بھی لاحق ہونا این ممکن ہے دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ غم زندگی کا ہی دوسرا نام ہے جس طرح موت انسان کو زندگی سے دور کر دیتی ہے اسی طرح موت ہی انسان کو غم سے بھی آزاد کر دیتی ہے مرزا غالب فرماتے ہیں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یعنی غم اور زندگی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور موت سے پہلے انسان زندگی اور غم سے آزاد نہیں ہو سکتا دوسرا نکتہ غم اور زندگی لازم و ملتوم ہیں عزیز طلبہ دنیا کی ہر چیز انسان سے دور ہو سکتی ہے مگر غم کبھی بھی انسان سے جدہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ جگر مراد عبادی کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں سب جدہ ہو جائیں لیکن غم جدہ ہوتا نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعر کو ایسا کون سا غم لاحق ہے کہ وہ ساری زندگی غم گین رہا اور شاعر کے دل میں اور غم کے درمیان ایسا رشتہ قائم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہ ہو سکے تو اس کا جواب اگلے اشار کے متعلیہ سے مل جاتا ہے دراصل ایسا غم جو انسان کو ساری زندگی لاحق رہتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے اس کا محبوب نہ ملے باقی تمام غم وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مگر محبوب کی جدائی کا غم ایسا غم ہے کہ کسی بھی وقت سر اٹھا سکتا ہے اور انسان کو بے حق مسترب کر دیتا ہے اس کے آگے باقی تمام غم ہیچ اور کمزور نظر آتے ہیں بقول شائر زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے یعنی ایک طرف زمانے بھر کا غم رکھ دیا جائے اور دوسری جانب محبوب کی جدائی کا غم تو محبوب کی جدائی کا غم زمانے کے تمام غموں پر بھاری ہوگا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شائر کہتے ہیں کہ میں جب تک اس دنیا میں رہا میرے محبوب کا غم میرے دل سے کبھی الگ نہ ہوا اسی وجہ سے میں عمر بھر غم گین رہا آئیے شیر نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رونے سے کام بس کے شبے ہم نشین رہا آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے دوست میرا کام بس ساری ساری رات رونا ہی ہے اس لیے میں اپنی ہی آستین سے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ساف کرتا رہتا ہوں عزیز طلبہ اس شیر کی تشریح میں ہم شائر کا غم دیکھیں گے کہ شائر کو کس نویت کا غم ہے اور اس غم نے شائر کو کس حد تک متاثر کیا عزیز طلبہ شائر کہتے ہیں کہ میں ساری ساری رات روتا رہتا ہوں اور اپنی آستین کے کناروں سے اپنے آنسو پہنچتا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ رونے کا سبب کوئی نہ کوئی غم ہی ہوتا ہے غم کئی طرح کا ہوتا ہے بعض لوگوں کو روزگار کا غم ست آتا ہے تو بعض کو غمیں جہاں کھاتا رہتا ہے بعض اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے باعث افسردہ ہوتے ہیں اور بعض اولاد کی نافرمانیوں سے دل برداشتا لیکن ہماری شائری میں یہ غم اس قدر شد و مت سے بیان نہیں کیے گئے کہ ایک انسان ساری ساری رات ان کی وجہ سے روتا بھی رہا ہو اور پھر اپنے آستین سے اپنے آنسو بھی صاف کرتا رہا ہو ایسا غم صرف محبوب کی جدائی کا ہی ہے باقی تمام غم وقت کے مرہم تلے ختم ہو جاتے ہیں مگر غمیں جانا وقت اور عمر کے کسی بھی دور اور لمحے میں سر اٹھا لیتا ہے یوں انسان محبوب کی یاد میں ساری زندگی غمزدہ رہتا ہے اور پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر آہوزاری کرتا ہے جیسا کہ میرزا کی میر لکھتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو آشک راتوں کو کیا کرے ہیں گاہے بکا کرے ہیں گاہے دعا کرے ہیں عزیز طلبہ گاہے کا مطلب کبھی یعنی تم کیا پوچھتے ہو کہ ایک آشک راتوں کو اٹھ اٹھ کر کیا کرتا ہے کبھی تو وہ بکا کرتا ہے یعنی روتا ہے کبھی وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے خدا کی حضور التجا اور دعا کرتا ہے چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے دوست میں نے محبوب کی خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھایا مگر اسے میری حالت زار پر کبھی رحم نہیں آیا اب میرا کام بس یہی ہے کہ میں ساری رات اس کی یاد میں انسو بہاتا ہوں اپنی تنہائی کو میں نے اپنے محبوب کی یادوں سے سجا لیا ہے اور اس کی یادوں کو ترو تازہ رکھنے کے لیے ہر رات اسے اپنی آنکھوں کے پانی کا نظرانہ پیش کرتا ہوں جس سے اس کی یادیں چمکتی نکھرتی پھلتی اور پھولتی رہتی ہیں شاعر کہتے ہیں ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلام حمدانی مصحفی نے اس شعر میں عشق کی سعوبتوں کو بڑی حقیقت کے ساتھ بیان کیا ہے شعر کے پردے میں شاعر دراصل عشق سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اپنی حالت زار سامنے رکھ کر تلقین کر رہے ہیں کہ عشق میں ایسے مراحل بھی پیش آ سکتے ہیں کہ ساری ساری رات رونا بھی پڑتا ہے کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوتا اور اپنی ہی آستین سے آنسو صاف کر کر کے اپنی تنہائی کو ہی کیلے لگانا پڑتا ہے عزیز طالعبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر تین کے پہلے دو اشعار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ غزل کے اگلے اشعار کی جانب بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ